ناظرین آسلام علیکم آج ساتھ نومبر اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے سندھ میں تنظیم سازی تنظیم سازی کے لیے نئے عددار مقرر کر دی ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئیے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر مقرر کر دیا ہے بشیر میمن ان دنوں لاہورم ہیں اور میاں نواز شریف کو امران خان کے دور میں جو کرپشن ہوئی تھی یا جو بہت بڑے اہم مالیاتی اسکینڈل تھے ان کے بارے میں انہیں بریفنگ دی انہیں ریکارڈ فرام کیا انہیں کہا کہ امران خان کن کن مالیاتی اسکینڈل تھے میں ملوث تھے اور کن مالیاتی اسکینڈل میں وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پسانا چاہتے تھے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے اور شام عمد شاہ کو مسلم لیگ نون سندھ کا لائب صدر مقرر دیا گیا ہے دوسری جانب بشیر میمن نے میاں نواز شریف سے درفاز کیے کہ وہ سندھ کا دورہ کریں اور سندھ میں جو ہے وہ ایک خلا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا پھیل گئی ہے اس لئے وہ دورہ کریں اور اس میں جو جو ناراض رہنماء ہیں ناراض سیاسی رہنماء ان کو منائیں اور جو پیپلز پارٹی سے الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں ان کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کریں اور میان نواز شریف نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سندھ کا توفانی دورہ کریں گے اور سب ناراض رہنماءوں سے وہ ملاقات کریں گے آج میان نواز شریف سے اینکیم کے بفدے نے بھی ملاقات کی ہے جبکہ پیر پگاڑا پہلے ہی اس معاملے میں سرگرہ میں پیر پگاڑا ان تین دوز پہلے وشیر امن سے ملاقات کی تھی اور وشیر امن نے انہیں نواز شریف کا پیغام پوچھا اور پھر لاہور میں جاکر انہیں پیر پگاڑا سے ملاقات کی تفصیلات فرام کی سندھ میں پیر پگاڑا نواز شریف اور اینکیم یہ مل کر ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں اور یہ اتحاد اس کو پاکستان پیپوز پارٹی کے خلاف سفارہ ہوگا اور اس کو عام انتخابات میں پیپوز پارٹی کا مقابلہ کرے گا دیکھنا یہ ہے کہ پیپوز پارٹی اس کو کس طرح فیس کرتی ہے اور مسلم لیگ نون کی اور پھرسہ پگاڑا کی اس زمین میں کیا حکمت تبلی ہوتی ہے کیونکہ پیر پگاڑا سندھ کے اندر بہت زیادہ اثر و سفر رکھتے ہیں اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے جو سیاسی رابطے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں اور ان کے رابطے سے کم از کم پاکستان پیپوز پارٹی کو ایک پریشانی ضرور ہوگی عام انتخابات کی جیسے ہی اعلان ہوا ہے سیاسی رابطے تیز ہو گئے ہیں وہ صرف ایک وسیع پیمانے پر ایک اتحاد بننے جا رہا ہے اور اس اتحاد کا جو ہے وہ مہور ہوگا وہ پیپوز پارٹی کا مقابلہ ہوگا آگے چل کر اس میں جی ایو آئی بھی شامل ہوگی آگے چل کر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی یہ سب پاکستان پیپوز پارٹی کا مقابلہ کریں گے یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ روز ہم آپ سے ایک مٹھ با پھر بزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے کیل کو سبسکرائب کر رہے تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہاپر میں سے شکریہ